کیا سلمان خان دبنگ 3 سے دبنگ 4 کی اور بڑھیں گے دبنگ 3 ریلیز ہونے سے پہلے ہی 2000 کروڑی فلم کیوں مانی جا رہی ہے سلمان خان کے وہ 22 بیان کون سے ہیں جو آپ کے دماغ کے پر خچے اڑا دیں گے ہلو دوستو میں ابنف شرما آپ کا سواگت کرتا ہوں بولیگراد سٹوڈیوز کے آشیانے میں بولیوڈ کے سپر سٹار سلمان خان اس سمیں اپنی آنے والی فلم دبنگ 3 کی تیاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ سناکشی سنہا کے ساتھ رومانٹک گانوں سے لے کر اپنے ایکشن سینز کے لیے کڑی محنت کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سلمان خان اپنی اس فلم کے چرچہ میں رہے شرٹلس کلائمیکس سین کو فلمانے جا رہے ہیں اس سین میں سلمان کے ساتھ ساؤت کے سپر سٹار سودیب بھی ہوں گے جو فلم میں ویلن کے کردار میں ہمیں دکھائی دیں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس لمبے ایکشن سین کی تیاری کے لیے سلمان خان نے چھ مہینے تک اپنی باڈی پر کڑی محنت کی ہے سین کی ضرورت کے حساب سے اس میں کافی ہاتھ پیرو والی فائٹ دکھائی جائے گی اس کے لیے بھی سلمان خان نے جن میں کافی پسینہ بہایا ہے دبنگ سے جڑی ڈیولپمنٹ سے نزدیکی سے جڑے لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ اس فلم میں فلاش بیک میں سلمان کا ینگ کردار بھی دکھائی جائے گا جوان دکھنے کے لیے سلمان نے اپنی ڈائیٹ میں بھی کافی چینجز کیے ہیں اور فٹ ہونے کے لیے کافی سائیکلنگ کی ہے پربودیوہ کے ڈیریکشن میں بن رہی اس فلم میں عرباز خان کے ساتھ ہی پہلی بار مہش مانجریکر کی بیٹی سائی مانجریکر بھی دکھائی دیں گی پوری امید ہے کہ یہ فلم اس سال دسمبر میں ریلیز ہو جائے گی سلو بھائی کی فلموں میں ایکشنز کی بات کرے تو وہ ایک دم ہی زبردست ہوتا ہے گنز، مشین گنز، مکے لاتے، ڈشوم ڈشوم والے یادگار ایکشن سیکوئنسز جیسے دبنگ یا وانٹڈ میں گودام والے ایکشن سیکوئنس ایک تھا ٹائگر میں اوپننگ سین سلطان میں رنگ والی فائٹس کیک میں پارٹی ہیڈکوارٹر والا سین ایسا جبر ایکشن ہوتا ہے کہ ایک ساتھ میں دس ایک لوگ تو اڑی جاتے ہیں نورمل لوگ میکزین چینج کرتے ہیں یا دوبارہ سے گولی بھڑتے ہیں لیکن سلمان بھائی ایک بولٹ سٹرپ کندے پر لات کر فائرنگ کرتے ہیں گولی ختم ہونے کا جھولی نہیں ہے اس کے علاوہ کار والے سیکوئنس میں تو بھائی کا جواب ہی نہیں ایک بار تو انہوں نے اتنی دھاکڑ پرفارمنس دی کہ آج تک کچھے ری کے چکر لگا رہے ہیں ڈائلوگ اتنے کرا رہے ہوں گے کہ فلم سے زیادہ یاد رہیں گے جیسے کی ہم تمہیں اتنے چھید کریں گے کہ کنفیوج ہو جاؤ گے کہ ساس کہاں سے لے اور پادے کہاں سے لائف میں تین چیزیں کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا آئی می اینڈ مائی سیلف اہہہ کیا ڈائلوگ کیا ڈائلوگ اسے بھی جبر ایک بار جو میں انہیں کمیٹمنٹ کر دی پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا تھنگ گوڑی نہیں بولا کہ اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا خیر میرے بارے میں زیادہ مت سوچنا دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں سلمان خان کی ہر ٹیپیکل یا پھر کہہیں کہ ہٹ فلم وہ ضرور ہوگی جس میں ان کے ایسے قرارے ڈائلوگز ہوں گے فلم برسو برس پرانی ہو جائے گی لیکن لوگ ان سموادوں کو نہیں بھولیں گے اور جب فلم لگتی ہے تب تو ان پر اتنی سیٹیاں اور تالیاں بچتی ہیں کہ شور میں کچھ سنائے بھی نہیں دیتا تو دوستو اب باری ہے سلمان خان کے وہ بائیس بیان بتانے کی جو آپ کے دماغ کے پر کھچے اڑا دیں گے سلمان خان کی لائف میں کچھ بھی انسیڈنسز ہوا تو انہوں نے ہر چیز پر کوئی نہ کوئی بیان دیا ہی ہے جیسے کی ایشوریہ سے پریم کالے ہرن کا شکار hit and run غیر ارادتن ہتیا ایشوریہ سے مار پیٹ شراب پی کر ہڑ دنگ افیر تو آئیے چانتے ہیں کہ سلو بھائی نے ان سب باتوں پر ان سب انسیڈنسز میں کیا کیا بیان دیئے تو شروع کرتے ہیں ہاشٹیک ون سے مطلب نمبر ون سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آج کل آپ کی گرل فرنڈ کون ہے اور آپ کے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے نہیں پوچھوں گا نا تو مجھ سے آگر یہ کیوں پوچھتے ہیں بار بار یہ میری اپنی ذاتی لائف ہے میں کسی کو ماروں کسی کے ساتھ سو ہوں یہ میری پرسنل پروبلم ہے آپ کی نہیں یہ بات سلمان 1998 میں دیئے ایک ویڈیو انٹرویو میں اپنے بارے میں چھپنے والی گوسپ کو لے کر بولے ہاشٹیک 2 ان شکار ماملے کی سنوائی پر ویانگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ہاشٹیک 3 میں نشط طور پر وہ نہیں ہوں جو میڈیا نے مجھے بنا دیا ہے میں انسان ہوں اور میں گلتیا کرتا ہوں مجھے گستہ بھی آتا ہے میں کئی بار برا برطاف بھی کرتا ہوں لیکن میں کچھ بھی گلت کرنے کی کوشش نشط طور پر نہیں کرتا یہ بات سلو بھائی نے میڈیا میں اپنی گسیل چھوی پر کہی تھی ہاشٹیک 4 کوئی کتہ بھی نہیں گیا گزارش دیکھنے سنجے لیلا بھنسالی کی رتک روشن سٹارر فلم کی ریلیز کے بعد سلمان نے یہ بول کر سب کو چوکایا خاص کر تب جب فلم میں ایشوریا بھی تھی ہاشٹیک 5 لیکن سلمان جو اچھا کرتا ہے اسے ریپورٹ نہیں کیا جاتا صرف اس کے برے گنوں کو ہی ہائیلائٹ کیا جاتا ہے پیت پترکار اپنی میکزین بیچنے اور اپنی نوکریاں بچانے کے لیے میرے خلاف لکھتے ہیں ان کے خلاف اتنی نیگٹیو نیوز کیوں ہیں اس سوال پر وہ بولے ہاشٹیک 6 ابھی سوہیل کی گاڑی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ لوگ سوہیل کو سیٹ پر بیٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی سنس نہیں بنتا فلمان چلا رہا تھا سوہیل چلا رہا تھا کس کس کو بولیں گی کہ نہیں چلا رہا تھا بھائی اور ویڈم بنا ہے وہ بیچاری عورت جس کے بچوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا وہ پلاسٹک سے اپنے کو ڈھک کر زمین پر پڑی ہوئی درائیور کو لگا زمین پر پلاسٹک ہے اسے پتا بھی نہیں تھا کی کیا ہوا جب اسے روکا اور اس نے پوچھا کی کیا ہوا تب اسے بتایا گیا کہ تم نے کسی کے اوپر سے گاڑی نکال دیا ہے وہ بیچاری 15-20 دن سے کہیں گلیارے کی کونے میں سو رہی تھی بیلڈنگ کے لوگوں نے کہا کہ اس میں سے بہت بدبو آ رہی تھی اسے بہار لے جاؤ اس کے شریر سے کیڑے رنگتے ہوئے بہار آ رہے تھے اور یہ باندھرا کی بات ہے اور یہ ہماری چنتہ ہے اس لیے وہ خود کو پلاسٹک میں کور کر کے سڑک پر سو رہی تھی کسی کو فرق نہیں بڑھتا 2012 میں چھوٹے بھائی سوہیل خان کی کار سے 60 سال کی مہلہ کو چل کر ماری گئی تھی اس پر سلمان یہ بولے ہاشٹاگ سیون نہیں میں نے اس کو اس کو یعنی کی اشورہ رہے کو کبھی نہیں پیٹا ہے یہاں سیٹ پر کوئی بھی فائٹر مجھے پیٹ سکتا ہے اس لیے لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں میں بہت ایموشنل ہو جاتا ہوں پھر میں خود کو ہرٹ کرتا ہوں میں نے دیوار میں اپنا سر مار دیا ہے میں نے خود کو ہر جگہ چھوٹ پہنچائی ہے لیکن میں کسی اور کو چھوٹ نہیں پہنچا سکتا میں نے صرف سبحاج گئی کو مارا ہے اور اس کے لیے اگلے دن میں نے ان سے معافی مانگ دی تھی اشورہ رہا کو پیٹنے کی بات پر دوہزار دو میں دیئے ایک انٹرویو میں سلمان کا یہ کہنا تھا ہاشٹاگ ایٹ کئی بار ایسے موقع ہوتے ہیں جب آپ بے کابو ہو جاتے ہیں اس انسان نے مجھے چمت سے مارا میرے چہرے پر قریب قریب ایک پلیٹ توڑ دی تھی میرے جوتوں پر پیشاب کر دیا تھا اور مجھے گردن سے پکڑ لیا تھا میں خود کو کنٹرول نہیں کر پایا اور دیکھو کیا ہوا اگلے دن مجھے جانا پڑا اور معافی مانگنے پڑی اشورہ رہا سے مار پیٹ کرنے والی گھٹنا کے سندرب میں بولے ہاشٹاگ نائن جب میں سلطان کی شوٹنگ کے دوران اس رنگ سے باہر آتا تھا تو ایسے ہو جاتا تھا جیسے کوئی ریپ کی ہوئی عورت چل کر آ رہی ہے اپنی فلن سلطان کی پرموشن انٹرویو میں بولے ہاشٹاگ ٹین اور پھر جوکس آ جاتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے ڈرائیورز کو بھی سکھا دیا ہے کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں ہم کیا اپنے ڈرائیورز کو لوگوں کے اوپر سے گاڑیاں نکالنا سکھاتے ہیں ہٹ اینڈ رن کے اس کے سندر میں ایک بار انہوں نے یہ کہا ہاشٹاگ ٹیلیون آہاں یہ سچ ہے کہ ایشوریہ کے گھر جا کر بکھیڑا کیا اپنی گاڑی بڑھا دی لیکن ساری ریپورٹ میں اسے بڑھا چڑھا کر بتایا گیا میں اس کے ساتھ ایک ریلیشنشپ میں ہوں لیکن اگر آپ جھگڑا نہیں کرو گے تو پھر کوئی پیار بھی نہیں ہوگا میں کسی باہر والے سے تو نہیں لڑتا ہوں نا کار ٹکرانا گلت تھا لیکن میں نے میری کار ٹکرائی مجھے پولیس والوں نے کہا ہے کہ اس کی بیلڈنگ کے پاس نہیں جانا شلاب کے نشے میں ایشوریہ کے گھر جا کر ہردنگ کرنے کے بعد پر سلمان یہ بولے ہاشٹیک ٹویل اگر میں نے سگائی کی ہوتی یا شادی کرنے والا ہوتا تو میں اس نیوز کے لیگ ہونے کا انتظار نہیں کرتا میں خود اسے اناؤنس کرتا تھوڑے ہی میں چھپ رہوں گا ان گزرے زمانے کے اس چار لوگوں کی طرح جو اپنی بیویوں کو یہ سوچ کر چھپا دیتے تھے کہ اس سے ان کی فین فالنگ کم ہو جائے گی سلمان یہ بولے جب ان کے شادی کرنے کی اٹکلوں پر پوچھا گیا ہاشٹیک تھرٹین تم نے اکشے کمار سلمان خان ہم سب کے ساتھ کام کیا ہے اب تم نے رنبیر کپور کو پکڑ لیا ہے کیا تم اس سے بھی نیچے جانا چاہتی ہو کیا تم اس سے بھی ینگ ہیرو چاہتی ہو سلمان نے کیٹرینہ کیف سے کہا جب وہ بگ بوس پر اپنی فلم پرموٹ کرنے آئی تھی ہاشٹیک فورٹین اگر میں کسی ایک انسان یعنی کہ ایشوریہ کے پیچھے پڑا ہوں تو اس انسان کو سوچنے دو نا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں جس دن ایش میری زندگی میں نہیں رہے گی میں پیچھے ہٹ جاؤں گا خود کو ایشوریہ پر تھوپنے کی بات پر ان کا کہنا تھا یہ ہاشٹیک ففٹین میں کرموں کے پھل میں یقین رکھتا ہوں ایشوریہ سے ان کا رشتہ بن پائے گا کی نہیں اس پر دو ہزار دو میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہاشٹیک سکسچین سار ہزار ایکسیڈنٹ روز ہوتے ہیں ساڑھے نوہ سو روپے میں بیل ہے سب کو ہماری بیل کیوں نہیں ہوئی نوہ سو چالیس روپے کی کار سے ہوئے ایکسیڈنٹ کے سندرم میں بولے ہاشٹیک سیونٹین موڈی بھلا کیوں سوری کہیں گے جب وہ دو ہزار دو کے دنگو کے لئے ذمہ دار ہی نہیں ہے اور اگر وہ ذمہ دار ہیں تو نیائے پالیکہ نے ان کو کلین چٹ کیوں دی کیوں کچھ بھی نہیں ہوا دو ہزار چودہ میں موڈی کے ساتھ پتنگ اڑانے کی کچھ وقت بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہاشٹیک ایٹین ویسنوں کو لے کر میں جو منتر فولو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی لسٹ میں ہر دوسرے نمبر کی ویسن کو چھوڑ دوں اور میں نے ایک ایک کر کے سب چھوڑ دیا ہے جب کافی اور سگریٹ کے بیچ میں چننا تھا تو میں نے کافی چھوڑ دی جب سگریٹ اور شراب کی بیچ میں چناف کرنا تھا تو میں نے سگریٹ چھوڑ دی اور جب شراب اور عورتوں میں سے چننا تھا تو میں نے عورتوں کو چن لیا جب ان سے ان کی نشے یا ویسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا بے وکوفی کس چنگ آپریشن کرتے رہتے ہیں لڑکی بھیج رہے ہیں چوتھی بار بھیجیں گے تو وہ آدمی کہے گا آج جا اتنا کہہ رہی ہے تو بہت کیا بریفنگ دے کے بھیجتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ بہت ہی چھچھوڑا آدمی ہے آپ جاؤ اس کو للچاؤ یہ آپ کا جوب ہے وہ لڑکی کیا بتا کے آتی ہے اپنے ماں باپ کو کی میرا اسائنمنٹ کیا ہے ماں بھائیہ بابو جی مجھے جوب دیا گیا ہے کہ میں اپنی خوبصورتی سے چھچھوڑے لڑکوں کو رجھاؤں گی کہ وہ آ کے مجھ سے چھیڑ چھاڑ کریں واہ بیٹا سلمان اس دور کے جرنلزم پر یہ بولے ہاشٹیک ٹونٹی شارک میری گرل فرنڈ نہیں تھی اپنی پرانی گرل فرنڈ کو مس نہیں کرتا شارک کو کیا کروں گا شارک سے اپنی انبن کی بات پر سلمان یہ بولے ہاشٹیک ٹونٹی ون آلکول ٹیسٹ ہوا ایک دن بعد شام کے ساڑھے پانچ بجے پہلے دن شوٹنگ کے لیے جا رہے تھے گرب فلم کے لیے دن کے ساڑھے بارہ بجے تھے اب کون فلم کی شوٹنگ کے پہلے دن صبح صبح پی کے جائے گا پوری جات ہو گئی وہ جو روڈ ہے وہاں ایک کار کے چلنے کی جگہ مشکل سے ہے دونوں سائیڈ میں پارکنگ ہے آپ مین روڈ پر آؤ اس سے پہلے وہاں گیارہ سپیڈ بریکرز ہیں آپ اس روڈ پر گاڑی تیز چلا ہی نہیں سکتے لیکن جب ہو گیا تو پہلی چیز یہ کہ سلمان نے یہ کر دیا وہ کر دیا ارادت انہتیا جیسے کہ لوگوں کے مرڈر کی کوشش کر رہا تھا ہٹنڈ رن کیس پر سلمان یہ بولے ہاشٹیک ٹونٹی ٹو دانس دائریکٹر کو لگتا ہے کہ اچھا لگے گا لیکن کئی لوگوں کی بوڈی لانگویج ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اسے کیری کر بھائیں اب جیسے میرے پر کوئی سٹیپ آیا تو میں بولوں گا اس میں تو بھنڈ لگ رہا ہوں کرتے ہوئے ٹائگر زندہ ہے کہ ایک پرموشنل انٹرویو میں سلو بھائی نے کہا تو دوستو یہ تھے وہ سلو بھائی کے بائیس بیان جنہیں سننے کے بعد آپ کے دماغ کے پر خچے اڑی گئے ہوں گے فیلال کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے بولی گراد سٹیوڈیوز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو سلو بھائی کے یہ بائیس بیان جاننے کے بعد کیسا لگا خدا حافظ